اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیو موبائل ایس پی پانچ ہزار کا چارجنگ کا مسئلہ آجائے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں کس طرح ریپیر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس بھی کیو موبائل کا سپر فون ایس پی پانچ ہزار مارڈل ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں بھی چارجنگ نہیں اور ایچ چارجنگ کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم ریپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ نے سیم میں اور میموری کار نکال لینا ہے تاکہ اس کو کھولتے ہوئے یہ چیزیں ٹوٹ نہ جائیں تو دوستو یہ میں نے نکال لی ہیں تو اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دوستو موبائل اوپن ہو چکا ہے اب اس کا جو چارجنگ جیک ہے یہاں سے وہ میں اتار لیتا ہوں پیسٹ تھوڑی سی لگا کے تو یہ میں نے پیسٹ لگا دی ہے اب میں اس کو گرم کر کے ہیٹ گن کی مدد سے تو ٹیوزر کی مدد سے اس کو اٹھا لوں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ جیک میں نے اتار لیا ہے اب اس کی اوپر نیا چارجنگ جیک کیسے لگانا ہے سب سے پہلے دوستو جہاں پہ پہلا جیک لگا ہوا تھا اس کو صاف کر لینا ہے اچھے طریقے سے تو دوستو آپ پیٹرول سے صاف کرتے ہیں سی ٹی سی سے کرتے ہیں جس چیز سے بھی کرتے ہیں آپ نے پہلے صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پیسٹ لگا لینی ہے تھوڑی سی پیس لگانے کے بعد دوستو آپ نے چارجن جیک کو پہلے سولڈ کر لینا ہے میری کافی ساری ویڈیوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیک کس طرح سولڈ کرنا ہے سولڈ کر کے اس کے بعد آپ نے دوستو اس کے اوپر لگا دینا ہے ہیٹ گن کی مدد سے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی اس کے اوپر ہیٹ گن کی مدد سے لگا دیا ہے اب ٹیوزر کی مدد سے اس کو اچھے سے تباہ دیتا ہوں اور اب میں تھوڑا سا اس کو سائڈ سے بھی سولڈنگ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے لگ جائے تو سولڈنگ وائر کی مدد سے میں اس کو دوبارہ سے تھوڑی تھوڑی یہاں پہ سائڈ پہ سولڈنگ لگا دیتا ہوں تو دوستو یہ سولڈنگ لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیک بعد میں ٹوٹتا نہیں ہے یا نکلتا نہیں ہے تو دوستو میں نے اب سولڈنگ بھی لگا دی ہے اب ڈیوزر کی مدد سے تھوڑا سا دبا کے اس کو تھنڈا کر لیتا ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ پہ اچھی طرح فکس ہو جائے تو دوستو ہمارا جیک فکس ہو گیا ہے اب میں اس کو موبائل کے انر میں فکس کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا موبائل ہم چیک کر سکیں کہ یہ ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ کی پیڈ کا جو پتہ ہے اس کے اوپر مٹی لگی ہے تو یہ ساف کر کے یہاں پہ لگا لیتے ہیں اس کے اوپر تو دوستو اب موبائل میں انر میں فکس کر دیتا ہوں جی تو دوستو موبائل میں نے انر میں فکس کر دیا ہے تو اب میں اس کا جو فرانٹ کیسنگ کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر لگا دیتا ہوں جی تو دوستو فرانٹ والی کیسنگ بھی میں نے لگا دی ہے اب موبائل میں بیٹری جو ہے وہ زیادہ چارج نہیں ہے تو میں اس کو یہ میٹر کے ٹرمینل کے ساتھ جوڑ کے تو چارجنگ چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارا چیک ٹھیک لگ گیا ہے یا نہیں جی تو دوستو چارجنگ میں نے پلگ ان کر دی ہے اور یہ تھوڑی دیر میں چارجنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چارجنگ شو ہو رہی ہے یعنی کہ چارجنگ موبائل کر رہا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیر موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات